السلام علیکم فرنڈ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خریت سے ہوں گے فرنڈ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ دو ہزار بیس میں کون سے ملک میں آپ کو اسالم اپلائی کرنا چاہیے سیاسی پناہ حاصل کرنی چاہیے اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا اس ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھئے اگر آپ کسی نہ کسی کنٹری میں اسالم اپلائی کرنے جا رہے ہیں تو اس ویڈیو کو ضرور دیکھئے ایک بار ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سسکرائب کر لیجئے آپ کا کوئی بھی سوال ہے تو نیچے کمنٹس بوکس میں ضرور پوچھئے گا ہم سے اور فیس بوک اور انسٹاگرام پر ہمیں جا کر ضرور فائلو کیجئے لنک آپ کو نیچے دسکرپشن میں مل جائے گا جیزو فرنڈز کافی زیادہ لوگوں کا یہ سوال تھا کہ دو ہزار بیس میں ہم کس ملک میں جا کر یورم میں یا پھر کسی اور ممالک میں جا کر اسالم اپلائی کریں جہاں پر ہمارا جو اسالم کا کیس ہے وہ پاس ہو جائے وہاں پر ہمیں کام کرنے کی اجازت مل جائے رہنے کی اجازت مل جائے تو اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا سب سے پہلے بات کرتے ہیں ان کنٹریز کے جنہوں نے اسالم کے اوپر بہت زیادہ سٹرکٹ جو رول ہیں وہ اپنائے ہوئے ہیں کوئی بھی بندہ دنیا کا کسی بھی ممالک سے جا کر اگر یورپ کے کنٹری ہیں سب سے پہلے ہیں نوروے سویڈن فنلینڈ اور ڈیڈ مارک یہ کنٹری ہیں چار کنٹری اگر آپ ان میں جا کر اسالم اپلائی کرتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ تین ہفتے ایک مہینہ بھی نہیں لگاتے صرف اور صرف تین ہفتوں میں آپ کا جو کیس ہے وہ سن کر سننے کے بعد آپ کو واپس اگر آپ کا جو اسالم کا کیس ہے وہ اچھا ہے اتھینٹیو ہے تو وہ سنیں گے نہیں تو زیادہ چانسز یہی ہیں سپیچلی پاکستان اور انڈین بنگلہ دشیوں کے لیے کہ وہ کیس کو اتنی اچھی طرح سے نہیں سنتے کیونکہ ان کو زیادہ تر یقین یہی ہوتا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ فیک ہیں صرف اور صرف کام کرنے کی گرسے پیسے کمانے کی گرسے یہاں پر آتے ہیں بات کرتے ہیں اب کہ آپ کو کس کنٹری میں جا کر اسالم اپلائی کرنا چاہیے دوہزار پیس میں فرنڈ یورپ کی بات کریں یا پھر امریکہ کی بات کریں تو زیادہ آپشن ان دونوں میں جو اچھی آپشن موجود ہیں میرے ایکسپیرینس کے مطابق اور میرے جو دوست ہیں ان کی ایکسپیرینس کے مطابق ای تنک یورپ کے مقابلے اگر آپ امریکہ میں جا کر اسالم اپلائی کرتے ہیں تو ایک تو یہ ہے کہ آپ کے کام کرنے کی آپ کو اجازت جلدی مل جاتی ہے ون ففٹی ڈیز کے اندر اندر آپ کو جو ہے نا وہ کام کرنے کی اجازت مل جاتی ہے آپ وہاں پر کام کر سکتے ہیں اس کے بعد ویوز ایک سب سے جو پرہ ڈس اڈوانٹیج وہ یہ ہے کہ آپ کو اگر بارڈر کاسنگ کرنے کے بعد آپ کو جو ہے نا وہ باؤنڈ پر سکتا ہے اور وہ کافی زیادہ لوگوں کو کافی بڑی امونٹ میں جو باؤنڈ ہے وہ پڑا ہے تو اسی لئے اس بات کی تھوڑی سے احتیاط کیجئے یورپ کی بات کریں تو یورپ میں فیل حال جو ملک وہ سپین ہی ہے یا پھر اٹلی یہ دو مالک ہیں جو کہ آپ پیپر بھی لے سکتے ہیں اور وہاں پر بلیک میں کام بھی کر سکتے ہیں لیگل طریقے سے کام بھی کر سکتے ہیں تو جو بات ہے ایک وہ یہ ہے کہ امریکہ اٹلی اور سپین یہ تین کنٹری ہیں جہاں پر آپ اسالم اپلائی کر سکتے ہیں پیپر حاصل کر سکتے ہیں کام کر سکتے ہیں وہاں پر رہ سکتے ہیں تو تمام کنٹری میں جو سب سے بیسٹ کنٹری ہیں سب سے اچھی کنٹری ہیں کام کے لیے رہنے کے لیے پیپر حاصل کرنے کے لحاظ سے وہ یہ تین کنٹری ہی ہیں سب سے پہلے نمبر پر امریکہ دوسرے نمبر پر سپین اور اٹلی یہ دو کنٹری ہیں تین کنٹری ہیں جہاں پر جا کے آپ کام بھی کر سکتے ہیں اور ایزی لی وہاں کے پیپر بھی حاصل کر سکتے ہیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور ضرور کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ ان کو بھی یہ انفرمیشن ملے اگر آپ نے سسکرائب نہیں چینل کیا تو سسکرائب ضرور کیجئے ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ